اسلام علیکم میٹا اس سے پہلے ہم نے بے روزگاری کے متعلق پڑھا تھا بے روزگاری کیا چیز ہے اس کے بعد ہم نے توازنی بے روزگاری اور ادم توازنی بے روزگاری کے متعلق ٹاپکس پڑھے تھے آج ہم فلس کے خط کی مدد سے بے روزگاری اور افراتِ ذر کا تعلق بیان کرتے ہیں سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے مشہدان اے ڈبلیو فلس نے بے روزگاری اور افراتِ ذر کے مبین تعلق وہ ایک خط کے ذریعے بیان کیا ہے اس نے کہا کہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد کی مدد سے بھی افراتِ ذر اور حقیقی خامل کی پیداوار میں تبدیلی کو باعث زیر باعث لائے جاتا ہے لیکن ایسی کیا خامی ہے کہ ہمیں افراتِ ذر کو بیان کرنے کے لیے متباد نظری کی مدد لینے پڑی کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں متوقع افراتِ ذر اور حقیقی افراتِ ذر میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرنا چاہیے تو مجموعی طلب اور مجموعی رسد کے مقابلے میں فلپس کا زیادہ واضح اور سادہ تجدیہ پیش کرتے ہیں اسی طرح اگر افراتِ ذر اور حقیقی معاشی سرگرمیوں یعنی حقیقی خامل کی پیداوار اور بے روزگاری کے مبین تعلق کا مشاہدہ کرنا ہے تو فلپس کا اس مقصد کو نہایت خوبی سے نباتا ہے یعنی اس خط یوں ہم سمجھ لیں کہ بیٹا کسی چیز کو ایک مشکل طریقے سے اور کسی کو ایک آسان طریقے سے بتایا جائے تو دونوں مقصد اپنے مقصد تو پتا لگ جاتا ہے لیکن مشکل طریقے سے بتانے سے کیا ہوتا ہے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے پہ جیتگی ہوتی ہے بعض اوقات ہم ان سے غلط بھی بات سمجھاتی ہے جبکہ ایک سادہ طریقے سے اسے اگر بتایا جائے تو اس سے وہ آسانی سے وہ بات سمجھ تو فلپس کا بیٹا خط کی تجیئے کے لیے ہم دو عرصہ جات یعنی عرصہ قلیل کا فلپس کا اور عرصہ طویل کا فلپس کا خط دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں عرصہ قلیل کا خط فلپس کا ہمیں افرات اضار اور بے روزگاری کے میں بین تعلق کی وضاعت کرتا ہے جبکہ متوقع افرات اضار کی شرعہ اور فطرتی شرعہ بے روزگاری کی شرعہ بہت سور قائم رہتی ہے یعنی اگر بیٹا ہم ایٹ پرسنٹ پر دیکھتے ہیں دیکھیں اس ڈائیگرام میں اگر آپ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں اے پوائنٹ ایسا ہے جہاں پر اگر آٹھ فیصد افرات اضار ہے تو فطرتی بے روزگاری کی شرعہ چھ پرسنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ایس آر پی سی یعنی عرصہ قلیل میں جو فلپس کہتا ہے اس کا منفی جھکا ہوا ہے جو کہ افرات اضار کی شرعہ اور بے روزگاری کے میں بین تعلق کی منفی وضاعت کرتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کو دونوں میں سے ایک چیز کو ہر صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے ملک میں بے روزگاری کو کم کرنا چاہتے ہیں یعنی تین پرسنٹ میں مثال کے طور پر بی پوائنٹ پر لانا چاہتے ہیں تو ملک میں مہنگائی کو برداشت کرنا پڑے گا جبکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو تو اس صورت میں آپ کو بے روزگاری برداشت کرنی پڑتی ہے تو عرصہ اکلیل کا جو فلپس کھاتا ہے بلکل عرصہ اکلیل کے مجموعی رسد کے خط کی طرح ہے یعنی مجموعی رسد کے خط کے ساتھ حرکت کی وجہ سے قیمت میں اضافہ سے خام ملکی حقیقی خام ملکی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اضافہ فلپس خط پر نقطہ اے سے بی کی طرف ہے حرکت کے برابرہ اسی طرح اس کے نتیجے میں افراد تذر کی شرعہ بڑھتی ہے اور بے روزگاری کی شرعہ میں کمی آتی ہے اسی طرح قیمت میں کمی سے کیا ہوگا حقیقی خام ملکی پیداوار میں کمی ہوگی جو کہ اے سے سی کی طرف ظاہر کرتی ہے اور یہ بھی اور مجموعی رسد کے خط کے ساتھ حرکت کو فلپس خط پر نقطہ اے سے سی کی تک حرکت سے سمجھا جا سکتا ہے اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں بے روزگاری تو بڑھتی ہے لیکن افراد تذر میں کمی ہوتی ہے عرصہ طویل کا جو فلپس کرتے ہیں عرصہ کلیل میں فلپس خط افراد تذر اور بے روزگاری میں تعلق کی وضاعت کرتے ہیں جبکہ حقیقی افراد تذر کی شرعہ اور متوقع افراد تذر کی شرعہ بہم برابر ہوتی ہیں تو بیٹا دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عرصہ طویل میں فلپس خط بے روزگاری کی فطرتی شرعہ کے نقطے پر امودی ہے ورٹیکل ہے جس میں آپ ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو یہاں پر ایل آر پی سی یعنی عرصہ طویل کا فلپس خط پر اس کے امودی ہونے سے ظاہر ہے کہ بے روزگاری کی فطرتی شرعہ پر متوقع افراد تذر کی کوئی بھی شرعہ ہو سکے یعنی یہاں پر آپ عرصہ طویل میں کہ آپ کی افراد تذر مثال کے طور پر فور پرزنٹ بھی اور سکی ہے ایٹ پرزنٹ بھی لیکن بے روزگاری کی فطرتی شرعہ وہ کیا ہے چھے فیصد ہی رہے گی اس کی وجہ کیا ہے بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ عرصہ طویل میں ہمارے حقیقی اور خام ملکی پیداوار سوری حقیقی اور متوقع آپس میں پیداوار برابر ہے تو اس صورت میں کیونکہ پیداوار میں اضافے نہ ہونے کی وجہ سے بے شک طلب میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھے گی لیکن بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں ہے یا اگر مہنگائی میں کمی آئے گی تو بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں آئے گی ڈائیگرام میں اسی طرح یہ امر مجموعی رسد اور مجموعی طلب کے موڈل سے بھی آیا ہے کہ جب افراتِ ذر متوقع ہو تو حقیقی خامل کی پیداوار اور ممکنہ خامل کی پیداوار بہم برابر ہوتے ہیں جبکہ بے روزگاری اپنی فترتی شرعہ پر قائم رہتی ہے جبکہ ہم عرصہ قلیل کے فیلفس خط نے عرصہ طویل کے خط کو متوقع افراتِ ذر کی شرعہ پر قطع کیا ہے جو نکتہ اے سے زہرت ہے اور افراتِ ذر آٹھ پرسنٹ ہے جبکہ بے روزگاری کی اپنی فترتی شرعہ چھے پر قائم ہے وہ کہتے ہیں جب متوقع افراتِ ذر میں تبدیلی آتی ہے یعنی وہ نیچے طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ چار پرسنٹ ہے جو کہ نکتہ ڈی سے تو متوقع افراتِ ذر میں کمی کے باوجود بھی ہم عرصہ طویل کے فیلفس خط میں کوئی تبدیلی یا منتقلی نہیں دیتے بے روزگاری کی فترتی شرعہ میں تبدیلی وہ کہتے ہیں کہ اگر بے روزگاری کی فترتی شرعہ میں تبدیلی ہوگی تو ہمارا عرصہ طویل کا جو خط ہے جس کو ہم ل آر سی سی او نارٹ سے ظاہر کیا گیا وہ آگے کی طرف شفٹ ہو کے ل آر پی سی ون ہو جائے گا اور اس صورت میں آپ کی فترتی بے روزگاری کی شرعہ بڑھ جائیں اب اس کی تبدیلی کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ خط آگے کی طرف منتقل ہو جائے گا تو اس طرح بیٹا اس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح بے روزگاری اور افراد حضر کے مبین ایک تعلق کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آپس میں کس طرح مل کر کام کرتے ہیں کہ عرصہ قلیل میں کیا ہے کہ آپ فلیپس خط ہمیں بتاتا ہے کہ یا بے روزگاری بڑھے گی تو مہنگائی میں کمی آئے گی اگر مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو بے روزگاری میں کمی آئے گی جبکہ عرصہ طویل میں وہ یہ کہتا ہے کیونکہ ہماری حقیقی اور ممکنہ خام ملکی پیداوار آپس میں برابر ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی افراد اضافہ ہو یا کمی ہو تو عرصہ طویل میں جو فطرتی بے روزگاری وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے جبکہ اگر فطرتی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کسی دیسرے عوامل کی وجہ سے ہوگا افراد اضر کی وجہ سے نہیں ہوگا تو یہ بیٹا اس نے ایک سادہ طریقہ بتایا ہے کہ جس کی مجھ سے ہم افراد اضر اور بے روزگاری کہ مبین ایک تعلق کو قائم